سبسکرائب کیجئے نیم ٹیکنیکل ٹی وی کو اور پریس کیجئے بیل آئیکن کو تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ٹائم پر مل سکے السلام علیکم دوستو میرا نام ہے نیم شہداد اور آپ دیکھ رہے ہیں نیم ٹیکنیکل ٹی وی دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ریفریجریٹر کی کیپلری ٹیوب کو ریپلیس کرنے کا طریقہ ڈیٹیل کے ساتھ سٹیپ بے سٹیپ بتانے جارہوں ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے کیپلری ٹیوب کو ہم اس طریقے سے ریپلیس کریں گے کہ نیکس ٹائم کبھی بھی یہ کیپلری چوک ہوگی تو اس کو نہ تو میجک لگانے کی ضرورت پڑے گی نہ سلور کی بریزنگ بلکہ آپ کی ڈیریکٹ کوپر بریزنگ سے ہی کام ہو جایا کرے گا اس کے علاوہ دوستو میرے چینل کے اوپر آلریڈی ڈی فریزر کے دو ٹائپس کے موڈل کی کیپلری کو ریپلیس کرنے کی بہترین اور شاندار ویڈیو آلریڈی موجود ہیں جن کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں دونوں ویڈیو کا میں دے دوں گا آپ نیچے ڈسکرپشن میں جا کے ان کا لنک کی اوپر کلک کر کے وہ جن کو ڈیپ فریزر کی کیپلری ریپلیسمنٹ کی ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں جن کو آپ نے پہلے بھی بہت زیادہ واش کیا اور لائک کیا اور اچھے چھے کومنڈ بھی کیا اس کے لئے دوستو آپ نے اپنے ریفریجیریٹر کا کمپریسر نکال لینا ہے اور اس کو کلٹی کر کے اس طرح سے رکھ لینا ہے جس کنڈیشن میں آپ کو آپ کی سکرین کے اوپر اس وقت دکھائی دے رہا ہے اس کے بعد اس کا بھی میں دروازہ کھول لیتا ہوں اور ابھی آپ کو مذہر سمجھا دوں یہ چھت والی سائیڈ ہے اپر سائیڈ یعنی کہ ریفریجیریٹر کلٹی ہوا پڑا ہے اور یہ کیپلری ٹیوب ہے جیسے آپ کو یہ دکھائی دے رہی ہوگی یہ دوستو ہے چوک ہے اور ہم نے اس کو ریپلیس کرنا ہے تو کرنا کیا یہاں سے دو ہنچ کی دوری پہ یعنی کہ جو کیپلری ٹیوب نظر آ رہی ہوتی ہے اس سے دو ہنچ کی دوری پہ آپ نے یہاں سے اپنا پوائنٹ بنا لینا ہوتا ہے یہاں پہ اس ٹیوب میں ہول مارنے سے پہلے پہلے آپ نے اس کو اپنی ٹورچ کی مدد سے ہیڈ دیتے ہوئے اس کلر کو جلا لینا ہے کیونکہ کافی یہ ہارڈ کلر ہوتا ہے تو اپنی ٹورچ ہیڈ کی مدد سے آپ نے اس کو پہلے ریموو کرنا ہے اور اس کلر کو ریموو کرنے کے لیے آپ ایسا برش یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے وائر کا برش میں نے بنایا ہویا ہے کوپر کی ٹیوب میں اس کو میں نے ان کی وائروں کو پنچ کر رکھا ہے اس طریقے سے آپ اس کو یعنی کہ ساتھ ساتھ ہیٹ دیتے جائیں اور ساتھ ساتھ اس کو کلر کو اریز کرتے جائیں جتنے اچھے طریقے سے آپ اس کلر کو اوپر سے صاف کریں گے نیچے یعنی کہ شیٹ جتنے طریقے سے صاف ہو کے سامنے ہوگی اتنے اچھے طریقے سے آپ کی دو تین سیکنڈ کے اندر اندر آپ کی سلور کی بریزنگ ہو جائے گی اور کام آپ کا بہترین پکا ہو جائے گا تو یہ اس طریقے سے اب ہم نے اس کو صاف کر لی ہے اس کے بعد آپ کے پاس ایک ٹرن ہوا ہوا سکرو ڈرائیور جیسے کہ میں نے بنا رکھا ہے اس کی آگے سے نوک بنا لینی ہے ٹھیک ہے اور یہ آپ کو جیسے میں دکھا رہا ہوں اس کو ٹھیک ہے یہ بہت اس کے لیے زبردست ہے اس طریقے سے آپ بڑے زبردست طریقے سے اس میں ہول بنا سکتے ہیں ہول کرنے کی ٹرک یہ ہے کہ آپ نے جس جگہ سے کلر کو ریموف کیا یعنی کی کیپلری سے دو انچ کی دورے پہ وہاں پہ اس کو پہلے سٹریٹ رکھنا ہے اس کو بالکل سیدھا یہاں سے دو انچ کی دوری پہ جیسے آپ کو میں دکھا رہا ہوں اس کے بعد ہلکے ہاتھ سے آپ نے ہیمر کی مد سے ہٹ کرنا ہے بالکل ہلکے سے صرف ہلکا تھا نشان لگی اس کے بعد اس طریقے سے پوزیشن کو ایسے چینج کر لینا ہے یعنی آپ نے اسٹریٹ نیچے کی طرف نہیں پورا ہول مار دینا بلکہ ہلکا سا نشان لگانے کے بعد اس کو ایسے ٹیڑا کر لینا ہے اور اس کے لیے یہ جو مینجس ٹائپ کا یہ ڈرائیور بنایا ہوا اس سے اچھی کوئی چیز مجھے نہیں لگتا کہ ہو سکتی اس طریقے سے آپ نے اس کو یہاں پہ ہول بنا لینا ہے ہول کو نیچے کی طرف نہیں کرنا پتا چلے آپ آر پاری کر دو یعنی صرف اوپر والی ٹیوب کے اندر ہول ہو جیسے آپ کو یہ نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے اوپر والی سطح کے اندر ہم نے یہ چھیت کی ہے نیچے والے میں پار نہیں کر دینا ہول بنانے کے بعد آپ کو ون ایٹ کی کیبلری ٹیوب چاہیے ہوگی جیسے آپ کو یہ میں دکھا رہا ہوں تقریباً پانچ سے چھے انچ کا یہ پیس چاہیے ہوگا آپ کو کوپر کا ون ایٹ کا ٹیوب چاہیے آپ کو اور اس کو اس کے اندر تقریباً دو انچ جو ہے اس کے اندر انسٹ کر دیں گے اگر یہ آپ نے ہول باریک کیا ہو تو یہ اندر جانے میں مضاہ مت کرے تو آپ لائٹ ہینڈ کے ساتھ پیچھے سے ہیمر کا بھی استعمال کر کے اس کو اندر انسٹ کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے بعد آپ نے یہاں ہول پر کرنی ہے سلور بریزنگ کوئی ضرورت نہیں ہے میجک لگانے کی یا کوئی اور شکر کرنے کی بلکہ پکا کام کرنا ہے اور دو سے تین سیکنڈ کے اندر کام کرنا ہے جو بہترین ہوگا اس کے لئے آپ کو یہ سلور کا راڈ چاہیے جو آپ کو اپنی سپیر پارٹ سے ازیلی آویلیبل ہوتا ہے تقریباً پچاس ساٹھ ستر روپے کے اندر اندر آپ کو مل جاتا ہے اس کے اندر تمام چیزیں موجود ہوتی ہیں فلکس بغیرہ بس ڈائریکٹ اپنی ٹورچ کی مدد سے یہ راڈ کا استعمال کرتے ہوئے ویلڈنگ کر لیں ویلڈنگ کرنے کے لئے یعنی یہ ٹانکہ لگانے کے لئے ٹپ یہ ہے کہ آپ نے اپنی ٹورچ کو لائٹ رکھے اس کے اوپر چاروں طرح سے ہلکا 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 اس کو ہیٹ دینا ہے اور کیپلیری ٹیوب جو آپ نے اپر کی اوپر انسٹ کر رکھی ہے زیادہ اس کو کرنا ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے جب آپ دیکھیں کہ یہ اچھے طریقے سے گرم ہو چکا تو سمپلی طریقے سے آپ نے اس کے اوپر یہ راڈ کو اپلائی کر دینا ہے ایک سے دو سیکنڈ کے اندر زیادہ دیر نہیں لگانی اور اس کے بعد فوراں ہی ساتھ اوپر پانی ڈال دینا ہے تاکہ یہ فوراں ٹھنڈا ہو جائے اوپر اور اپنا جگہ پکڑ لے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سلور کی بریزنگ ہو چکی ہے اور اب ہمارا جو کیپلری کا پوائنٹ ہے وہ بہترین طریقے سے بن چکا ہے اس کے بعد آپ اس کے اوپر سے یہ کاربن کو برچ کی مز سے ریموف کر لیں یہ ریموف کرنے کے بعد آپ نے اس کو ہلکا سا اس طریقے سے لیفٹ یا رائٹ پر ٹرن کر لینا ہے اور ایک لمبا سکرو ڈرائیور لیتے ہوئے یہاں سے یہ جو یہاں پہ ایک پتری سے لگی ہوتی ہے اس کو اس کے اندر انسائٹ کر دینا ہے تھرمو پول کو کراس کرتے ہوئے ہاتھ کی مز سے کرنا ہے برابر والی کوٹیوب ڈیمیج ناؤں اس کے بعد ہلکے ہاتھ سے ہیمر کی مز سے اس کو ہٹ کرنا ہے پھر جانا بیک سائٹ پہ وہاں پہ آپ کو ہلکا سا یہ ابرا ہوا نشان نظر آئے گا یہ ہی سے وہ آپ کا سکرو ڈرائیور آنا چاہتا ہے تو آپ نے وہاں اندر سے نہیں کراس کرنا بلکہ باہر سے اس طریقے سے ایک نوکیلا سکرو ڈرائیور لینا ہے اور اس کو یہاں باہر والی سائٹ سے اس کو اندر کی طرف اس کو ہٹ کرنا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے میں نے اس کی آگے سے پینسل کی طرح کی نوک بنا رکھی ہے بلکل اسی مارکنگ والی جگہ پہ آپ جہاں سے وہ باہر آنے کی کوشش کر رہا تھا اور یہاں سے آپ نے اس کو اندر کی طرف ہٹ کرتے ہوئے ہول بنا لینا ہے اس طریقے سے آپ کا ہول بن چکا اس کے بعد میں میرے پاس ہے یہ کیپلیڈی ٹیوب جس کا سائز ہے 0.28 جو کہ اس میں جینین بھی یہی لگا ہوا تھا اور میں اس میں یہی دس فٹ جو ہے وہ یوز کر رہا ہوں کیونکہ یہ ون فور کا کمپریسر ہے ٹھیک ہے 183 وارٹ کا یہ اپنا ریفریجریٹر ہے تو اس کے اندر میں اب یہ کیپلیڈی ٹیوب انسٹ کرنے سے پہلے یہ میرے پاس ایک سلیو ہے ٹھیک ہے یہ ان کے پائپ ہے جو میں یہاں کیپلیڈی ٹیوب کے اوپر انسٹ کرتے ہوئے اس ہول کے اندر سے کراس کروں گا اس کا مقصد کیا ہے تو مقصد یہ ہے کہ یہ کیپلیڈی ٹیوب کو ڈیمیج ہونے سے بچائے گا اس ہول سے یہ پائپ اس کی پروٹیکشن کرے گا تاکہ یہاں سے لیکج نہ کر جائے اس کے بعد ڈائریکٹ تو یہ کراس ہوگی نہیں اس ہول سے پیشمہ ٹکتی رہ گی کیونکہ بہت زیادہ پتل ہوتی ہے تو اس کا میں آگے سے سرہ اسے ٹیڑھا کر لوں گا اس طریقے سے یہ اس ہول سے ایزی لیک کراس ہو جائے گی اب میں کیپلیڈی ٹیوب کو اس ہول کے اندر جو ہے وہ انسٹ کرنے لگا ہوں بلکل اسٹریٹ اور ہلکے ہاتھ سے آپ نے اس کو اس کے اندر انسٹ کر لینا ہے تاکہ یہ دوسرے سرے سے کراس ہو جائے جیسے آپ کو یہ دکھایا جا رہا ہے اس طریقے سے آپ اس کو سلو سلو کر کے اس ہول سے کراس کرالیں اب جا کے دوسرے سرے پہ دیکھتے ہیں کہ کراس ہو چکی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فریزر والی سائیڈ پہ اندر کراس ہو چکی ہے اب اس کیپلیڈی ٹیوب کا ہم آگے سے موں کاٹ کے اس کے اندر ون ایٹ والی کیپلیڈی کے اندر دو انچ اندر انسٹ کر کے اس کی اوپر کوپر کی بریزنگ کر لیں گے اب ہمیں میجک اور سلو بریزنگ کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اب کوپر کی ٹیوبز ہیں چونکہ تو کوپر کا ٹانکہ لگ جائے گا اس سے پہلے آپ نے اس سلو بریزنگ والی جگہ پہ آپ نے ایک اسپنچ گیلا کر کے رکھنا ہے اس کی سیفٹی کے لیے تاکہ ہیٹ سے یہ ٹانکہ ڈیمیج نہ ہو یہاں پہ آپ نے یہ سیفٹی کرنی ہے اب دوستو کیپلیڈی ٹیوب کا آگے سے ہم موں جو ہے وہ کھول لیں گے نائف کٹر کا استعمال کرتے ہو یا سپیشلی طور پہ آپ اس کا اپنا ٹیوب کٹر جو آتا ہے یعنی کہ کیپلیڈی کٹر وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اس طریقے سے بس آپ نے یہ بات یقینی بنا لینی ہے کہ اس کا موں اچھے طریقے سے کھولا ہوا ہو یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے یہ دبا ہوا نہیں ہونا چاہیے جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے بلکل اچھے طریقے سے اس کو کھول لینا ہے اور اس کو ون ایٹ والی کیپلیڈی کے اندر دو انچ کم سے کم اندر انسٹ کر دینا ہے اس کے بعد ویلڈنگ کرنے سے پہلے ایک کوپر کی آپ نے جناب یہاں پہ سلور والی بریزنگ ہوئی جگہ پہ ایک اسپنج گیلا کر کے رکھنا ہے اس کے اوپر اچھے طریقے سے اس کو ویٹ کر دینا پانی ڈال دینا ہے تاکہ جب ہم ادھر ویلڈنگ کریں تو یہاں پہ ہیٹ پہنچ کے یہ سلور ہوئی ہوئی بریزنگ جو ہے نا دوبارہ سے یہ ڈیمیج نہ ہو جائے یہ ہے اس کی سیفٹی اب یہاں پہ آپ نے کرنی ہے کوپر کی بریزنگ یعنی کہ 0.28 والی کیپلیڈی کو 1.8 والی کیپلیڈی کے ساتھ آپس میں جوڑ دینا ہے تو جناب بریزنگ ہو چکی کمپلیٹ اب آپ اپنا یہ سپنچ بھی جو ہے وہ اوپر سے ہٹا سکتے ہیں جس نے اس کو بالکل بھی ہیٹ اپ نہیں ہونے دیا اور نہ ہی اس کو ڈیمیج ہونے دیا یہ ہے موسٹ امپورٹنٹ چیز جو آپ نے لازمی فالو کرنی ہے اس کے بعد دوستو آپ نے یہاں سے اوپر سے یہ پانی وغیرہ ڈرائے کر لینا کپڑے کی مدد سے اور اس کے اوپر وائٹ کلر جو ہے وہ سپری پینڈ وغیرہ آپ نے اس کے اوپر اپلائی کر دینا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ کی یہ فنچنگ آ چکی ہے بات یہاں پہ ختم نہیں ہوئی ہے کلر سکنے کے بعد آپ نے اس کے اوپر المنیوم کی ٹیپ کا سائز لیتے ہوئے کہ کتنی چاہیے تو یہاں سے اب میں اس کو کاٹ لوں گا اور اس کے اوپر یہ بھی اوپر لگا دینی ہے تاکہ ڈبل سیفٹی ہو جائے کبھی بھی کیپلیری ٹیوب یہاں سے اس کو کوئی چھڑھانی نہ ہو سکے اس کے ساتھ یہاں سے آپ نے اس کے اوپر یہ المنیوم کی ٹیپ اوپر چھپکا دینی ہے جو کہ انشاءاللہ کبھی بھی نہیں اترے گی یہ کام آپ نے پہلے والا جو آپ نے کلر کا ایک کوٹ دیا اس کے خوشک ہونے کے بعد کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو ایک کپڑے کی مدد سے اچھے طریقے سے اوپر سے رگڑ دینا ہے تاکہ یہ بہترین طریقے سے سطح کے ساتھ چھپک جائے اب آپ اس کے اوپر بھی وائڈ کلر اپلائی کر دیں تاکہ یہ بھی چھپ جائے اس طریقے سے دوستو اس کے اوپر ہم وائڈ کلر اپلائی کر دیں گے اور اب ہمارا کام ہو چکا فائنل کیپلیری ٹوب ہماری کامیابی کے ساتھ الحمدللہ ریپلیس ہو چکی ہے اور نیکس ٹائم بھی یہاں سے یہ ایزی لی ریپلیس ہو جائے گی کوپر کی بریزنگ کرتے ہوئے بس تو اس طریقے سے اب آپ کو یہ اندر سے تو میں نے دکھا دیا اب آپ کو میں اس کو بیک سائیڈ پہ بھی لیے چلتا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیک سائیڈ پہ آپ کی کیپلیری اس طریقے سے آ چکی ہے اب اس کو مینج کیسے کرنا ہے تو وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں سے اپنے آپ نے اس کیپلیری ٹیوب کو پکڑتے ہوئے اس پائپ کو ہول کے اندر جتنا جا سکتا ہے انسٹ کر دینا ہے آدھا اینچ بھی کافی ہے لیکن اگر پورا جاتا اس کے اندر تو جانے دیں اس کے بعد یہاں سے آپ نے جنڈلی اینڈز کے ساتھ ٹرن کروانا ہے اور یہاں سے کننسر کی سکرو کھولتے ہوئے سائیڈ سے یہاں سے اس کے اندر داخل کر دینا ہے لاس والی سکرو والی جگہ سے آپ نے اس کو اس کے اندر کمپلیٹ انسٹ کر لینا ہے اور یہاں پہ ٹیمپریری طور پہ بھلے آپ نے اس کو کسی چیز کے ساتھ اٹھکا لینا ہے جیسے یہ کلپ کے ساتھ اس کے بعد آپ نے وہی والی الیمینیوم ٹیپ یہاں پہ چھوٹا سا ٹکڑا لے کے اس کو یہاں پہ فکس کر دینا ہے جہاں سے یہ نظر آ رہا ہے اس حصے پہ آپ نے نہیں لگانا یہاں پہ آپ بھلے الفی وغیرہ یوز کر سکتے ہیں اس کی بھی ضرورت نہیں ہے بس آپ یہ کننسر کے اندر چھپا کے یہ دو سٹکر یہاں پہ اندر چھپا دیں تو اس طریقے سے آپ کی یہ کپلری بلکل بھی گرپ ہو جائے گی ہلے گی نہیں کہیں سے ادھر ادھر تھر تھرات نہیں کرے گی وائبریٹ نہیں کرے گی نہ ڈیمیج ہوگی اب اگلا موسٹ ایمپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ یہ کپلری آپ نے نہیں ڈال دی ہے اور یہ پہلے والی کپلری آپ نے اس کو یہاں سے ڈیڈ کرنا بلکل بھی نہیں بولنا ہے اس کو یہاں پہ کوپر کی بریزنگ کر کے بند کر دینا ہے تو اب دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں اندر سے ہی اس کی فنشنگ اور یہ باہر سے بھی تو یہ تھی دوستو آج کی ریفریجریٹر کی کیپلری ریپلیس کرنے کی ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیو ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگ جائے تو آپ نے اس کو لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے اپنے اور فرینڈز کے ساتھ اور اگر چینل کے اوپر نہیں ہے تو نئی ٹیکنیکل ٹی وی کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی پرس کر لینا تاکہ اس طرح کی مزید انفورمیٹیو ویڈیو